اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رائٹر بے کے مطالب رائٹر بے ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ رائٹنگ کر کے لنے کر سکتے ہیں آرٹیکل رائٹنگ کر کے لنے کر سکتے ہیں ہم آج اس کے ٹیسٹ کے مطالب بات کریں گے کہ ایپلیکیشن میں کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اکانٹ کریئٹ کرنے کے بعد آپ کو کچھ ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ اٹڈیمک رائٹنگ ٹیٹوریل اینڈ کوئیز ہے اس میں آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور ٹریننگ کے بعد آپ کو اس کے مطالب کوئیز ہوتے ہیں وہ ایک آسان سٹیپ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا تو دوسرے نمبر پہ ہے رائٹنگ پرومٹ اس میں آپ کو ایک پیرگراف لکے دینا ہوتا ہے ہنڈرڈ ٹو آن فیفٹی ورڈز کا اس کو لکھنے کے لئے آپ کو پندرہ میٹ ملتے ہیں تو یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں انہوں نے مجھے دو سوال دیئے تھے اس میں سے ایک کرنا تھا تو جو میں نے کیا تھا وہ تھا وہ جو سوال تھا وہ تھی تو اس کو میں نے کمپلیٹ کر کے پندرہ میٹ میں کمپلیٹ کر کے انہیں دے دیا تھا اس طرح آپ کو کوئی بھی سوال دے سکتے ہیں اور آپ نے پندرہ میٹ کے اندر کمپلیٹ کر کے دے دینا ہے تیسری نمبر پہ جو سوال ہے وہ ہے ایسے رائٹنگ کا ایسے آپ نے 275 تو 350 ورڈز کا ان کو لکھے دینا ہے اور ڈاک فارمیٹ میں ہونا چاہیے جو ورڈ پہ بن جاتا ہے ڈاک فارمیٹ میں ہو اور فارمیٹ سٹائل جو ہو وہ آپ کا ایم ایل لے ہونا چاہیے ان چیزوں کا آپ نے دھیان لگتے ہوئے 275 تو 350 ورڈز کا آپ نے ایسے رائٹ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے انہوں نے مجھے دو سوال دی ہیں اس میں سے ایک کو چوز میں کروں گا میں دوسرے نمبر والے کروں گا پہلا جو سوال انہوں نے دیا ہے ایگرو فیولز اینڈ بائیو انرجی اس کے متعلق آپ نے ایسے لکھے دینا ہے دوسرا ہے what are effects of pollution on animal development میں اس کو چوز کر رہا ہوں اور میں جو پیراغراف ایسے لکھوں گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ اس سے اگلا جسے سٹیپ ہے وہ ہے آپ کو اس میں کوئی بھی سوال دے سکتے ہیں کوئی بھی سوال ضروری نہیں ہے ہر دفعہ یہی سوال ہوں ہر بندے کے پاس چوتھا سٹیپ جو ہے وہ آپشنال ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں ملنا ضروری نہیں ہے اس میں یہ آپ نے سیمپل دینا ہے اگر آپ نے پیچھے کوئی پروجیکٹ مکمل کیا ہے پہلے رائٹنگ کے ریلیٹڈ تو آپ نے وہ سیمپل دینا ہے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ مکمل کیا ہے تو اگلا جسے سٹیپ ہے وہ ہے سی وی کا آپ نے اپنے مطالق ایک سی وی بنا لینی ہے سی وی میں آپ نے کیا لکھنا ہے سی وی میں آپ نے اپنی ایڈوکیشن آپ کی کتنی ہے اور آپ کا پروفیشن کیا ہے اور اپنے پروفیشن کے اندر کیا ایکسپریئنس ہے آپ کا یہ سی وی بنا کے آپ نے ادھر اپلوڈ کر دینی ہے یہ بھی ڈاک فارمیٹ میں ہونی شاہی ہے اور نو مور دن تھری فائلز تین فائلز کے اندر اندر آپ نے کمپلیٹ کر کے دینا ہے اس سے زیادہ نہیں اور چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ ہے ڈگری سرٹیپیکٹ آپ کی ایڈوکیشن کیتنا ہے آپ کے پاس میٹریک، انٹر بیچلار یا ماسٹر جو بھی ڈگری ہے اس کی سرٹیپیکٹس آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے تو جو دوست رائٹنگ کر کے انہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ آکے ایک 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 کریٹ کریں ان سرٹیپس کو کپلیٹ کریں اور انہیں سٹارٹ کریں اللہ